تو دوستو یہ ہے میرا آخری ویلاغ ملیشن ٹور کا جس میں لنکاوی کا سیکنڈ پارٹ دیکھا جائے گا یہ جو خوبصورت مندر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے شری مہا مریامن دیوستانم جیسے کی نام ہی بتا رہا ہے دیوستانم ہے دیووں کا ستان ہے یہاں پر شاید ہی کوئی مورتی شاید ہی کوئی پرتما دیوتاؤں کی نہ ہو ہر دیوتا ہر بھگوان کی مورتی پرتما ہر عشت کی تصویر آپ کو یہاں پر ملیں گی سکلپچر بہت ہی ہائی کالٹی سکلپچر ہے بہت ہی پیارے ڈھنگ سے بنایا گیا بہت ہی ڈیٹیل ورکٹ ہے ہر پلر پر اس کے وہ دیکھئے سائیڈز جو ہیں جو فریمز ہیں اور جو کلرنگ ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھتے ہی بنتا ہے یہ مندر بلکل ساؤتھ انڈین آرکیٹیکچر کا ایکزامپل ہے اس میں آپ پلرز کی ڈیزائننگ جو دیکھیں گے جو مورتیاں دیکھیں گے جو اس کی بناوٹ دیکھیں گے جو اس کی کلرنگ دیکھیں گے یہ نورملی ساؤتھ انڈین ٹیمپلز میں پائی جاتی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ لنکاوی اور منگلیشیا یہاں پر کافی ساؤتھ انڈین ہیں یہ دیکھیں کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی جگہ پر بھی پتمائیں مورتیاں بنا کر لگائیں ہوئی ہیں اور بہت خوبصورت مورتیاں ہیں ان کی کلرنگ بہت پریق ہے بہت مہین ڈھنگ سے کی ہوئی ہے اب شلتے ہیں ہم لنکاوی کی پراکرتک پیوٹی دیکھنے کے لیے دیکھیں ہم یہ سکائی کیپ کیے ہیں سکائی کیپ ہمیں پہلے ایک انٹرمیڈیٹ ٹیشن پر لے کر جائے گی لیکن یہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ایکشیلی دور سے چھوٹے لگ رہے ہیں پر یہ بڑے ہوں گے جھرنے ایسے کئی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ سکائی کیپ ہے یہ سکائی کیپ سے ہی آپ میرے پیشے وہ دیکھیں ایک آپ کو پورا سمندر دکھ رہا ہوگا اب یہ یہاں کچھ اور بیٹر نظر آ رہا ہے یہ لینڈسکیپ دیکھیں کتنا پیارا نظر آئے گا اور جیسے جیسے ہم وہ پر جاتے ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ فوٹوگرافی پوائنٹ تھا تو دیکھنے تصویریں کیکنا بنتی تھی تو یہاں سے اب آگے چلتے ہیں دیکھیں جب آپ سکائی کیپ میں بیٹھے ہو اور بادلوں کے بیٹ میں سے آپ نکل رہے ہو آپ کے ساتھ ساتھ بادل چل رہے ہو اور پھر لینڈسکیپ جو دیکھ رہا ہے وہ بہت خوبصورت ہو یہ کہیں کہیں مندر بھی دیکھ جائیں اور پھر ساتھ میں آسمان صاف ہو جائے اور پھر آپ کو پھر خوبصورت چیزیں دیکھیں لینڈسکیپ دیکھیں اور پھر ایک دم کہیں سمندر دیکھ رہا ہے سمندر کے ساتھ بیچے چھوٹے چھوٹے آئلڈ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے آئلڈ دیکھتے ہیں پھر بادل دیکھتے ہیں پھر دور کہیں سمندر نظر آتا ہے پھر چوٹیاں نظر آتی ہیں کہیں پہاڑ نظر آتا ہے یہ سب سکائی کیبل اتنے پیارے ڈھنگ سے اس کا جو روٹ بنایا ہوا اتنا خوبصورت ہے دیکھنے کے لئے یہ دیکھیں پھر دے میں دکھاتا ہوں یہ اب دوسری طرح سے نظر آئے گا آپ دیکھیں اگر اگر اس سمسکرین میں یہ اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہوگا تو آپ سوچئے کہ ایکشلی جب ہم لائیو آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہ کتنا اچھا لگ رہا ہوگا یہ لینڈسکیپ لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے تصویر بنائی ہے خوبصورت رنگوں کے ساتھ اور اب ہم سکائی کیپ سے اتر کر یہ سکائی گلائیڈ سے نیچے جا رہے ہیں یہ ایک گلائیڈ ہے کیونکہ میں سب سے فرنٹ میں کھڑا تھا تو میں آپ کو ایک دم فرنٹل ویو دکھا رہا ہوں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بلکل گلائیڈ کرتی ہوئی کیبل جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ سکائی گلائیڈ ہے اس سے ہم سب نیچے جا رہے ہیں اور یہ ہم سکائی وارک کی طرف انفیکٹ نکلیں گے وہ دیکھئے وہ سائٹ سے آپ کو جھا دیکھ رہا ہے یہ سکائی وارک پر ہم پہنچ گئے ہیں یہاں سے دیکھئے لینسکیپ سینک بیوٹی دیکھئے بھگوان نے کیا نیچر بنائی ہے کہ آپ دیکھو تو دیکھتی ہی رہ جاؤ یہ دیکھیں یہاں انہوں نے ٹیلیسکوپ دیا ہوا ہے کہ جس میں وہاں سے دیکھنا ہے جتنے دور تک دیکھ سکتے ہو وہ ساری فیسیلٹی دی ہوئی ہے اور اب یہ ہے سکائی وارک لنکاوی میں جو یہ سکائی وارک ہے this is actually the hanging bridge جو کیول aluminium سے بنا ہوا ہے اور یہ hang کر رہا ہے this is the longest hanging bridge of the world and definitely ڈر لگتا ہے جب دونوں طرف سے بہت صرف کھائیاں ہیں یا کھالی کھالی جگہ نیچے نظر آتی ہے صرف آن سپاس یہ دیکھیں شروع شروع میں تو چلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ ایک تو بہت لائٹ سا نظر آتا ہے bridge اس کے aluminium کی چیزیں ہی نظر آ رہی ہیں تو نیچولی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں ہم گر نہ جائیں لیکن پھر جب ہم نیچر دیکھنے رکھ پڑتے ہیں جب وہ خوبصورتی دیکھتے ہیں آئیے دیکھیں تو اپنے آپ دھیرے دھیرے آپ اور جب آپ دے دے دیکھئے باقیوں کو بھی کتنا مزار کرتے دیکھ رہے ہوں گے آپ بزرگ بھی جا رہے تھے اور بچے بھی آگئے ہیں ہاں اسے پکڑنا اس لئے ہم صرف سمجھتے ہیں کہ شاید کہیں ٹوٹ نہ جائے گر نہ جائے کسی سارے کے ضرورت ایک اور یہاں بھی صورت بہت دیکھئے یہ یہاں سے سیشے جو بیٹھے چھوڑے ہیں اس کے اوپر سے وک کر کے جاتے ہو جیسے دوبائی میں بھی ہے تو اس میں بھی بہت ڈر لگتا ہے اس کے نیچے پیار کہ کہیں ٹوٹ گئے ہم نیچے گر گئے یہ ڈر لگا رہتا ہے لیکن انہوں نے جگہ جگہ یہ بنائے ہوئے بیٹھ میں کیونکہ اوپر سے ہم افکرس چل کر نکلتے ہیں اور یہاں سے تو آپ جب ہوا چلتی ہے بہت دیسی سے ہوا نظر آتی ہے آپ کو یہ لگتا کہ آپ کو یہ اڑا دیا جائے گا نیچولی موسم ایسا تھا اور محول ایسا تھا کہ گانہ گانے کو دل کیا اور یہ میں یہاں پر مہج مستی سے گاتے گاتے چل رہا ہوں بندہ جب اس طرح کے محول میں جاتا یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے سب کچھ ہر ایک چیز ایسے لگتی ہے جیسے کہ کسی بہت ہی خوبصورت پینٹر نے اپنے پینٹ براشز کو الگ الگ دنگ سے کلرنگ کی ہو اس کے شیرز بنائے ہو یہ دیکھیں ہر چیز یہاں سے اور یہ سکائی فوق تو ایک چیلی ایک it was heavenly اس کے اوپر چلان وہاں کی ہوا وہاں کا atmosphere وہاں کے آس پاس کے ترش کیوں کچھ بھی دیکھتے ہیں یہ اس کا اس کا نام ہے سیجیو فورچو مچنگ چینگ اس کی سٹری نو نے بتائی ہوئی ہے کہتے ہیں یہ ذرا تو یہاں سے یہ یہ دیکھیں یہاں سے آپ کوئی پورا بھی this is the longest hanging bridge in the world اس کی خوبی یہ ہے اور اس کا landscape دیکھیں اس کے آس پاس آپ کو بہاڑیاں پہلے دکھائی تھی اب یہ ہلکا سے جنگل نظر آتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں واپس یہ اب ہم جائیں گے سکائی ٹاپ کی طرف جی اب یہ ہم سکائی ٹاپ پر آ گئے ہیں سکائی ٹاپ جو ہے یہ top most position ہے یہاں کی یہاں سے لنکاوی سارا دیکھتا ہے یہاں پہ بھی دو پلیٹفارم ہیں یہاں سے دیکھیں یہ ایک پلیٹفارم ہے اور یہاں سے آپ یہ دیکھیں ایک بورا آپ کو ایک سرکل 360 ڈگریز کا دکھا رہا ہوں مثل کتنا خوبصورت نظر آتا ہے سو اب یہاں سے باری تھی واپس جانے کی تو نیچرلی ہم نے یہ ٹاپ most لنکاوی کی ایریاز دیکھے اور یہ اور وہاں سے اب ہم نیچے اتر رہے ہیں اب وی ویل گو ڈائریکٹلی ٹو دو اورینٹل بلیچ جو نیچے یہاں سے بھی ویجوالز they are so ڈیلائٹفول so لولی so بیوٹیفول just like a واو so now from here we will go ڈاؤن اورینٹل ویلیچ میں ایک میوزیم ہے آٹ میوزیم ہے اور ایک لیزر ڈسپلی ہے یہ دیکھیں اب ہم آٹ میوزیم میں پہنچ گئے ہیں یہاں پر بہت خوبصورت تصویریں ہیں مونہ ریسہ کے دیکھئے ہو ہیں لیکن یہ تو 3D یہ دیکھیں یہ سارا 3D ہے 3D پینٹنگ ہیں جو کافی نیچرل لگتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ سب بھی دیکھیں جیسے ڈیمینشن ہیں نیچرل آپ کو یہ لگے گا جیسے دیواروں کے بیٹ میں کھل لیں اور یہ دیکھیں یہ اچھا کافی بہت ہی پیارا بنا ہے کامرے میں شاید کئی چیزیں اتنی نیچرل لیکن پھر بھی دیکھنے میں یہ دیکھیں آپ کو بھی نظر آئے کہ 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 یہ لگ رہا ہے کہ دیوار میں توڑ کر ہاتھ ہی نکل رہا ہے یا رہے سو ایسے یہ دیکھئے یہ چھاتا ایسے لگتا ہے جیسے اب بریلا کے نیچے ہیں اور یہ کافی خوبصورت میزیم ہے بہت اچھا ہوا ہوا ہے 2D اور 3D کو مکس کیا ہوا ہے بڑے ڈھنگ سے یہ پینٹنگ ہیں سرکس بھی دکھا رہے ہیں اور کئی کچھ ہے بہت خوبصورت دھنگ سے بنا ہوا تھا اب یہاں سے ہم جا رہے ہیں دوم اسے سکائی دوم کہتے ہیں لیکن اس میں آپ ہمیں ایک ہلکا سا دکھائیں گے جو ایک طرح سا لیزر لائٹنگ کا ہوگا اور پہلے ہم ہوتے وزیٹر ان کو نیچھے بیٹھا دیتے ہیں اور یہ پہلے تو ایسے دیکھنے میں تھی سمپل والز نظر آتی ہیں اور اس کے بعد یہ ابھی دیکھیں گے آپ پہ سامنے یہ فینکس کا اور وہ ایجپشن کا اور یہ ہے یہ سارا ریکارڈ نہیں کیا بیچ بیچ میں آپ کو ایک تھوڑے سا ویجیوز دکھا دیتا ہوں یہ بھی 3D امپیکٹ میں تو وہ سمجھ نہیں آتی بیٹ میں تھوڑا سا انگلیش کا بھی شروع کرتے ہیں تو باقی تو یہ دیکھیں یہ اب یہ پہ تھا یہ مجیوز یہ جب اگزیٹ کرنے سے پہلے پہلے یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ 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 ہمارا جو پورا کا سکائی ڈوم کا سکائی کیپ سکائی گلائیڈ سکائی واک سکائی ڈوم یہ سارا پیکج اس میں ہوا تھا اب آتا ہے لنکاوی کی اصلی خوبصورتی دیکھنے کا ٹائم یہ ہے لنکاوی کی بیچ اور جس لوک اٹ اٹ یہ ایک 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 بیچ جو لنکاوی پارٹ ون میں آپ کو ایک بیچ تکھائی تھی جس جو ٹوٹلی وائٹ سین والی تھی یہ اتنا وائٹ سین نہیں لیکن پھر بھی نوملی ہماری سین سے یہ کمپیٹیٹیو وائٹ تھی اور یہ یہاں سے اگر لکھا ہے کہ لنکاوی تو نو داوٹ دیزر سین تک 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 ہم بہت صحیح ٹائم پر یہاں پہنچے تھے جس جس پور سنسیٹ اور ہمیں جو دو دن ہم نے لنکاوی میں پہ ہم نے سنسیٹ ضرور دیکھے ایک دن یہ سکائش وی والا تھا اس کے بعد اور دوسرا ہم نے ایگل پوائنٹ سیکنڈ دیکھا وہ بھی اس کے بعد دکھاؤں گا پر پہلے آپ یہ دیکھیں پانی کتنا کلیر ہے بیچ کتنی خوبصورت ہے کتنی صاف ہے کتنی سرین ہے اور صرف خوبصورتی یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ سیکنڈ ایوننگ ہے جب ہم سنسیٹ دیکھنے گئے تھے یہ ایگل پوائنٹ ہے یہ بہت بڑا ایک ایگل کا سٹیچو ہے دراصل یہ ہمارے جو ہوتل جہاں ہم ٹھہرے تھے اسے زیادہ دور نہیں ہیں لیکن جو ویو یہاں سے دیکھتا ہے اب یہ آپ نے دیکھا سنسیٹ کا اور یہ یہاں بھی اف کورس یہ بھی ایک بیچ ہے یہ یہاں پر اور یہاں ایگل کا اسے ایگل پوائنٹ بھی کہتے ہیں یہاں شاپنگ آپ لیکس بھی ہے شاپنگ آپ لیکس تو ہم لوگوں نے بہت جگاز بہت بار دیکھ ہیں تو وہ آپ کو میں یہاں نہیں دکھاؤں گا لیکن آپ یہ دیکھ آپ کہ ڈھلتا سورج بھی آپ کو امیدوں کی کرنے دیتے ہوئے جا رہا ہو ایسا ہے احساس ہوتا ہے اب چلتے ہیں آگے اور یہ دیکھیں پیچھے بہت بڑا ایگل یہ ایگل ان کے لئے لنکاوی کے میں وہ یہ لوگ ان کو ورشپ کر دیں اور یہ یہاں سے اب جس لک ایڈ سکائی جس لک ایڈ سی جس لک ایڈ سکیپ آپ کا دل کرے گا کہ بھنٹو یہاں بیٹھ کر اس نیچر کو انجوائ کریں اب یہ آپ کو نظر آئے گا یہ ایگل میرے پیچھے جیسے میرے کندے پہ بیٹھا ہو سو دوستو یہ تھا لنگاوی یار